نمسکار ویڈیو کسان ساتھیو ویلکم ٹو ور یوٹیوب چینل ونتیگا ٹیک کسان بھائیو سرسوں کی بھوائی آرم بھوچکی ہے جو کسان بھائی تی کے اندر اگر تی سرسوں لگانا چاہتے ہیں یا جو کسان بھائی سرسوں کی فصل لگانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو اویشیا دیکھیں آج ہم اس ویڈیو کے مجمع سے آپ کو بتائیں گے فصل کے بھوائی سے پور بھیج اپچار کون کون سے کٹ نہ سکتا تا ففند نہ سکتے آپ کر سکتے ہیں اور بیج اپچار کے کیا فائدے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو گرپیہ سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے سمیہ میں کرسی سے جڑی انیک پرکار کی اپ ڈیٹس آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتی رہیں اگر آپ کا کوئی سجاؤ یا کوئی پرشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادیم سے بھیج سکتے ہیں کسان بھائیو فصلوں کے اتبادن کے لیے بیج اپچار سے ایک اچھی گنوطہ اور اتبادن فصل کا ملتا ہے کیونکہ کوئی بھی کسان نہیں چاہے گا کہ اس کی فصل کا اتبادن کم ہو یا فصل کے اندر کسی بھی پرکار کی کوئی سمشیہ آئے وہیں اگر ہم بیج اپچار کرتے ہیں تو کچھ حد تک کیٹ تتھا روگ کا نیانترن شروعاتی وستہ میں ہی ہو جاتا ہے اگر بیج اپچار نہیں کرتے ہیں تو بعد میں ہمیں زیادہ خرچ اپنی فصل کے اوپر کیٹ اور روگ نیانترن میں لگانا پڑتا ہے وہیں خرچ کو آپ اس سمیں بچا سکتے ہیں آپ کو کوئی سپیشل دوائی نہیں ڈالنی ہے نہ ہی کوئی ادھگ ماترہ میٹ دوائی کا پریوں کرنا ہے کسان بھائیوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیٹناسک کے بارے میں کیٹناسک کے اندر کسان بھائی جن شتروں میں رشچوسک مکھی مچھر ماؤ تلہ جیسے کیٹ کا پرکوب شروعاتی وستہ میں دیکھنے کو ملتا ہے یا بعد میں بھی آتا ہے وہ کسان بھائی تھائیو میکسیمم کا پریوں کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کا پروڈکٹ لیجئے اس سے کوئی پروبلم نہیں ہے بس اس کے اندر جو سولٹ ہے وہ یہی ہونا چاہیے جن کسان بھائیوں کے پاس یہ ایویلیبل نہیں ہے وہ کسان بھائی امیڈا کلورپیڈکا بھی پریوں کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں یا تو یہ ڈبلو ایس فارم میں ہو یا پھر ایک ایف ایس کی فارم میں آتی ہے اسی میں ہو اس کی سہیتہ سے کیٹ نیانترن کیا جا سکتا ہے ماترہ کی بات کریں تو کسان بھائیو دو سے تین گرام آپ کو پرتی کلو بیج کے اندر ڈالنی ہے جو کی چالیس دن تک آپ کی فصل کے اندر کیٹ نیانترن کرتی ہے کسی بھی لیکویڈ دوائی کا پریوں آپ سرچوں کے اندر بیج اچارت کرتے سمیں بلکول نہ کریں کیونکہ جب ہم کسی بھی لیکویڈ دوائی کا پریوں کرتے ہیں تو وہ مشین میں سرچوں رکنے یا چپکنے کی جیسے سمجھیا آ جاتی ہے وہیں اگر آپ لیکویڈ انشیکٹی سائیڈز کا پریوں کرنا چاہتے ہیں تو بوائی سے کچھ گھنٹے پہلے ملائیں اور اس کو اچھے سے سکھا لیں اور اس کے بعد ہی فصل کی بوائی کریں نہیں تو کسان ساتھی دوائی دو سے پانچ ایمل پانچ لیٹر پانی میں ملائیں اس میں سرچوں ڈال دیں اوپر کا جو کچھرا یعنی کٹی فٹی جو سرچوں ہوں گی اس کو نکال دیں نیچے جو بیج بھج جاتا ہے اس بیج کو آپ سخوا کر اس کی بوائی کر سکتے ہیں اگر ہم ہی ففند ناسک کی بات کریں تو کسان بھائیو ففند ناسک کا پریوں گ سڑن جڑگلن یہ ہم کہہ سکتے ہیں جو بھی سیڈ بورڈ ڈیجیز فصل کے اندر آتے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہم ففند ناسک کا پریوں گ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کاربینڈاجیم مینکو جیب تھیرم کپتان کسی ایک کا بھی پریوں گ آپ کر سکتے ہیں مہترہ کی بات کریں تو کسان بھائیو دو سے تین گرام پرتی کلو بیج کے اندر آپ کو لینی ہے یا پھر کسان ساتھی میٹاکسل جو کی اپرون کی آتی ہے اس کا بھی پریوں گ کر سکتے ہیں مہترہ پانچ سے چھ گرام پرتی کلو بیج کے اندر آپ کو ڈالنی ہے بیج اتارت کرتے سمیں بیج کو کسی کٹے یا پھر ہم کہہ سکتے پولو تین یا نیچے کوئی کپڑا ڈال کر اس کے اوپر بیج کو ڈالیں بیج کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر کسان بھائی دوائی کا چھڑکاؤ کریں دوائی کا چھڑکاؤ کرنے سے پہلے دھیان رکھیں کہ ہاتھ میں کسان بھائی گلپس یا دستانیں پہن لیں تاکہ کسی بھی پرکار کا کوئی دوائی کا نقصان کسان بھائیوں کے ہاتھوں میں نہ ہو اور دھیان رکھیں جب اس کو آپ گلپس پہن کر ملاتے ہیں تو دیکھیں کہ جو دوائی ہے وہ سارے کے سارے بیج کے اوپر اچھی طرح سے لگ گئی ہو آج کی ویڈیو میں کسان بھائیوں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر اوشیہ کریں دھنیوان